دوستو آج ہم بات کریں گے نرسیہ مہار راو جو سیرا نرسیہ مہار ریڈی اور وار مووی کے بارے میں ان کا جو نو دن کا کلیکشن ہے ٹوٹل کلیکشن ان کا فرلڈ وائیڈ اور ٹوٹل کلیکشن جو ان کا ہندی تم ملتے لوگو کلنڈ جز ملنگ میں دوستو یہ ابھی تک ریلیز ہو چکی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو دوستو یہ دو مووی دو اکٹوبر کو ایک ساتھ ریلیز ہوئی تھی جو کی اس آدھر آدھر لنگ ویج میں ریلیز ہوئی تھی جو کی اسٹارٹنگ میں دوستو پہلے دن دونوں مووی نے بہت ہی زیادہ اچھا کلیکشن کیا تھا تو آج کے اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے دوستو نرسیہ مہار ریڈی جو سریعہ نرسیہ مہار ریڈی کے بارے میں جہاں دوستو یہ مووی جو کی ساؤت کی اب تک کی سب سے ہٹ مووی ہے جو کی دوستو تیس سال کے قریب کریئر کے بعد دوستو بہت سے ٹائم کے بند چرن جھیوی جو کی ساؤت کے سپرسٹار مانے جاتے ہیں انہوں نے واپسی کی ہے اس مووی کے ساتھ اور اس میں دوستو ہندی مووی کے سوبہ سٹار امتاب بچن بھی ہے اور دوستو بہت سارے اس میں ایکٹر بھی ہیں تو دوستو اس مووی کی بات کریں بجٹ کے تو اس مووی کا بجٹ بہت جیدہ ہے اور دوستو اس مووی کے پس ڈے کی کالیکشن کی بات کریں تو قریب تیرکپن کروڑ روپے اس مووی نے ہندی تمیل تیلگو کندر میں کمائے تھے اور دوستو اس کے نو دن کے جو کالیکشن جو نائنٹھ ڈے ہے اس کا کالیکشن کی بات کریں تو اس کا قریب یہ پانچ سے چھ کروڑ پر کما سکتی ہے نائنٹھ ڈے پر اور دوستو اس مووی کی بات کریں تو ورلڈ بائٹ میں قریب اس مووی نے دوستو سترہ کروڑ روپے کما چکی ہے اور دوستو اس مووی نے اپنا جو بھی بجٹ تھا اس مووی کا اس نے آرام سے اس چیز کو پار کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ دوستو اس مووی نے اپنے ہٹ ہونے کا ریکارڈ بھی بنا لیا ہے اور دوستو اس مووی کو تو بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا ہے جو کی اس میں بہت سارے ایکٹر ہیں ساؤت کے اور ہنڈی موویز کے بھی اور دوستو اب بات کرتے ہیں وار مووی کی دوستو وار مووی جو کی ٹائگر سراف اور ہرتک روشن کی اب تک کی جو کی فرش ٹائم انہوں نے ایک ساتھ مووی بنائی ہے دوستو بہت ہی اچھی اور سپرشٹار مووی بن چکی ہے دوستو پبلک کا جو اپینین تھا اس مووی کو لے کے بہت ہی اچھا رہا ریسپونس رہا ہے جس کے وجہ سے یہ مووی بہت زیادہ پرموٹ ہوئی اور جس کے وجہ سے یہ ہٹ ہو گئی تو دوستو اس کے بجٹ کی بات کریں تو اس مووی کا بجٹ قریب دو سو کروڑ ہے اور دوستو اس کے فرش ٹیک کلیکشن کی بات کریں تو فرش ٹی امیجنی قریب بانسٹھ کروڑ روپے کمائے تھے چونکہ نرسی مہر ریڈی سیج بھی کہیں جیادہ تھا لیکن دوستو اس کے نائن ڈے کی کلیکشن کی بات کریں تو قریب گیارہ کروڑ روپے ہو سکتی ہے اور ٹوٹل کلیکشن کی بات کریں دوستو تو اس مووی کا جو ہندی میں ہے وہ قریب دو سو کروڑ پار کر چکا ہے اور دوستو ورلڈ وائٹ کی بات کریں تو ورلڈ وائٹ میں قریب اس مووی نے تین سو تیرہالیس کروڑ روپے کمائے ہیں جو کی دوستو ابھی تک صرف نائن ڈے میں ابھی تک اتنا پیسہ کوئی مووی ابھی تک جو اس اکٹوبر کے پہلے ریلیز ہوئے ہیں ابھی تک کسی میں نے بھی نہیں کمائے اور دوستو اس مووی کی بات کریں تو اس مووی میں جو لاشٹ میں سسپنس آتا ہے جو اس میں دونوں ایکٹر ایک کبیر اور ایک خاصد جو ابھی ہیں خالد وہ دونوں بہت ہی اچھ اس میں بھومی کا نواتے ہیں دوستو اس مووی کا جو سسپنس ہے اور لوگوں کا جو ریسپونس تھا پبلک کا ریسپونس تھا اس مووی کو ہٹ بنانے میں بہت ہی جب اچھا ثابت ہوا اور اس مووی کے گانوں نے بھی بہت ہی زیادہ اچھا کلیکشن کیا بہت لوگوں تک ایک آنا پہنچا تو دوستو بات کریں دونوں مووی کی دونوں مووی میں جو وار مووی ہے وہ نرسے مارا ریڈی کی مووی جو سریا نرسے مارا ریڈی ہے اس مووی سے کہیں آنگی نکل چکی ہے بجٹ کے معاملے میں جو کلیکشن کے معاملے میں لیکن دوستو دونوں مووی ایک ساتھ ریلیز ہونے کے بعد بھی اتنا زیادہ کلیکشن کر چکی ہے جو کی اپنے آپ میں بہت بڑا ریکارڈ ہوتا ہے اور وار مووی میں نے تو بہت زیادہ ریکارڈ توڑ دیئے جو ابھی تک ریٹی روشن کی ایسی مووی کوئی نہیں ہے جو کی دو سو کرو روپے کا کر چکی ہو تو دوستو آئی ہو پہ ابھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور دوستو پسند آئیے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکیو فور وچنگ فرینڈز